ساپ ہو رہی ہے چھو اتنا سارا کچھرا بھی پھلایا ہوا ہے بس تھوڑا سا آدھنگیری انہوں نے ساپ ہو گئی ہے ابھی ہو رہی ہے ہو رہی ہے اینڈیو بڑھنے بھی ہے تھوڑے سے پتے نکال رہی ہے ہاں زیادہ سخت ہوتی ہے نا پھر کاٹنے کے لیے نا ذرا مشکل ہوتی ہے اس لیے زائع کر رہی ہو ہے پھر کیا کروں درمیان سے بھی توڑ سکتی ہو نا تم زیادہ نیچے سے توڑ رہی ہو دو جنہ مل کر بنا رہے ہو میں نے کہا اسے بنوالو دیر ہو رہی ہے جھاڑو بھی کرنا ہے تو ابھی کاٹنے بھی تو باقی ہے ہاں پھر اسلام علیکم کیسے ہمی ویر سمیت کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور زندگی میں دھیر و خوشی آتا فرمائے بیماری اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے بچائے رکھے آمین سو مامین تو آج جمعہ ہے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو یہ ہم گئے ہوں ہیں کسی کے گھر تو وہاں پر گائیں اور گائیں کا یہ بچہ کھڑا تھا یہ بکری یہ گھاس کھا رہی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے بچہ بھی اور یہ لگی ہوئی ہے ہنجیر بڑی موٹی ہو گئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے حالانکہ سردیوں میں ہنجیر ہے اتنی ہوتی نہیں ہے پھر بھی بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہے دیکھیں دوسری کافی چھوٹی لگ رہی ہے اور وہ بہت موٹی سی ہو گئی ہے بس اللہ کی قدرت ہے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے یہ نیا پھول نکل رہا ہے یہ بھی پھول لگا ہوا ہے ماشاء اللہ سے اور یہ ابھی برتن بھی پڑے ہیں یہ بھی پھول ہیں جعفری محرون کلر کے یہ یلو اور اورنج بھی ہیں یلو تھوڑے ہلکے ہوتے ہیں یہ اورنج والے ہیں یہاں پر بھی پھول لگے ہوئے ہیں آج کل سردی ہیں تو ہلکے پھول کے پھول پھر بھی اس پر لگ رہے ہیں یہ ہمارا چھوٹا سا کیوٹ سا ڈوگ ہے وائٹ کلر کا ہے ایسے تو اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے باہر جو بھی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے بھی اس کو لینا ہے ایک آدمی نے تو اس کی ہزار پہ آفر بھی کی دی کہ ہزار پہ میں ہمیں دے دیں جو میرا ایک بان جائے نا وہ کہتا ہے نہیں اسے کسی کو نہیں دینا یہ میں جا رہی ہوں ڈوگ کو پانی ڈالنے باہر جگہ بنائی ہوئی ہے ان کے پانی کی تو یہ باہر پانی پی لیتے ہیں ایسے تو اندر بھی رکھا ہوا ہے باہر بھی کافی سارے ڈوگ پھرتے ہیں نا دوسرے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے بھی ہوتے ہیں بس ایک ڈوگن تھی اس نے بچے دے دی ہے ہمارے گھر کے باہر والے حصے میں تو وہیں سے ہی ان کی شروعات ہو گئی اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر یہ گئے ہیں ہم سودہ سلف لینے یہ مالٹوں کا آج کل مالٹے تو بہت بک رہے ہیں گریفروٹ اور مالٹے یہ لگی ہوئی ہیں جوتی ہیں اور یہ بستے یہ شنیل کے موٹے کپڑے ہیں اور یہاں پر بھی جوتی ہیں لگی ہوئی ہیں سربیوں کے شوز یہ رہی جرابیں اور یہ ہے برطن پلاسٹک کے میرے ساتھ ایک میری فرنڈ تھی وہ بھی یہ خصے ہیں اس نے بھی سودے لینے تھے یہیں سے پلاسٹک کا جہاں سے مال مل رہا ہے دیکھیں دیکھیں ترہاں ترہاں کے کلر کے پڑے ہیں پلاسٹک کے برطن پیارے لگ رہے ہیں ان کے کلر پہلے یہ بیس رپے کا ایک برطن دیتے تھے اب پچاس رپے کا ایک دے رہے ہیں دیکھتی دیکھتے سب کے پیسے یعنی کہ پرائز آسمان کچھ ہو رہے ہیں جو چیز ایک رپے میں آتی ہے وہ اب دس رپے میں آ رہی ہے ویسے تو آج کل ایک رپے کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے داثر پہ تو بچے بھی آج کل کم لیتے ہیں بچے بھی کہتے ہیں بیس یا تیس رپے دے دیں یہ رہے کپ سردیوں کا سیزن چائے پینے کے لیے کافی ضرورت پڑتی ہیں ان کپوں کی اور جو میری ساتھ تھی اس نے بھی کپ لیئے ہیں تین کپ لیئے ہیں اس نے اور یہ لگے ہوئے ہیں گلاس یہ چمچے ہیں اور ترہ ترہ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کافی ساری یہ گھوٹی ہیں کپڑے سلائی کرنے کے لیے یہ ہیں ربٹ لاسٹک ہر طرح کی چیز پڑی ہوتی ہے ایک ہی جگہ لہاں جائیں اور کافی سارے سودے سلف کٹھے لے لیں جو بھی ضرورت کی چیز ہو یہ لیسینل کیے پڑی ہوئی ہیں اور ادھر پڑے ہوئے ہیں وہی کپ ریڈ کلر کا ستر روپے کا دے رہا تھا جو بلیک دوسری سائٹ پہ پڑے ہیں وہ پچاس روپے کا ریڈ کام نے کہا کہ پچاس روپے لگا لو نہیں یہ ستر بھی ایک کپ پائے گا کیا نہیں لگا اس کے فیسے کام نہیں کیے اس نے یہ بلیک کلر کے پڑے ہیں پیارے ہیں کلر ویسے بیزائن ان کے کپوں کے بھی آج کل تو میں جہاں پر بھی دیکھتی ہوں نا کب تو مجھے اچھے لگتے ہیں ایک یا دو لے لیتی ہوں یہ رہی سبزی ہیں ٹیماتر کھیرے میتھی گاجریں اور یہ ہے ساغ ساغ کے ساتھ ہے سوکھی دھنیاں بھی پڑھ رہو اور ہری دھنیاں بھی پڑی ہیں یہ رہی منگرے